اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جعوید بھاگٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اداریہ نیوز سب سے پہلے تو انتہائی معذرت کے کچھ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تھوڑا سا ٹائم لگ گیا مجھے اگلا پروگرام کرنے میں اور آپ کے سامنے حاضر ہونے میں اور ملکی صورتحال پر بات کرنے میں اس میں کچھ ایسیوز اس طرح کے تھے کہ میں پروگرام کرنی پایا لیکن اب چونکہ وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی ہیں اور اب انشاءاللہ تعالی آپ کو میرا پروگرام ریگولر ملتا بھی رہے گا اور میں کوشش بھی کروں گا کہ آپ کو اچھی اچھی انفرمیشن دوں اور بہت ساری چیزیں آپ سے شیئر کروں کیونکہ ملک میں آج کال جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہر روز ایک نئی ڈیولمنٹ ہو رہی ہے نئے طریقے کار بدر رہے ہیں سیاست کا ایک نیا نظام وہ متعرف ہونے کو جا رہا ہے جو پہلے چیزیں ہم سوئیتے تھے وہ اس سے بالکل آج مختلف چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں پہلے سیاست دان یہ تصور کر لیتے تھے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والے ہیں اور آج کی جو سیاست ہے اس میں ان باتوں کو سمجھنا انتہائی مشکل ہے جس کی وجہ سے سیاست بھی ذرا مشکل ہو رہی ہے تو ناظرین اب جو صورتحال ہے ہمارے ملک کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس طرح سے گلیور نہیں کر پا رہی ہے جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے اور جس کے لیے وہ آئی تھی ہے اور جس کے اس نے دعوے کیے تھے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ وہ آج بھی یہ بات کرنے کو تیار ہے کہ ہم نے بڑا ڈیلیور کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے ہم نے چیزیں پائپ لائن کر دی ہیں اس میں ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ نے جو عوام ہے جو ہماری قوم ہے اس کو ہم بہتر ریزرٹ دیں گے لیکن اس میں یہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ حالات کس طرح ہیں عوام کس مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اور عوام کو کیا فیدہ آصل ہو رہا ہے اس حکومت کو ووٹ دینے کا یا ان کے ساتھ ملکل چرنے کے وعدے کرنے کا اور ان کے بڑے بڑے جو دعوے ہیں اس پہ منوان عمل کر کے عوام کو کیا کچھ مل رہا ہے یہ تو موجودہ حکومت کی بات ہے اب اگر میں بات کروں جو ہماری اپوزیشن پالٹی ہیں کیونکہ ہر سیاسی جماعت عوام کی خدمت کا جو عظم لے کے سامنے آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے عوام کے لیے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ہم نے بڑے بڑے تیر مارنے ہیں جس طرح موجودہ حکومت نے کہا اور اب کیا تیر مارے جا رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے تو ان کو کانٹر کرنے کے لیے موجودہ حکومت کو کانٹر کرنے کے لیے ایک پی ڈی ایم بنی تھی اب پی ڈی ایم میں کیا صورتحال ہے کس طرح کے حالات چل رہے ہیں وہ بھی گائے بگائے آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے دیکھتے ہیں لیکن میرا اس میں تھوڑا سا جو ہے تجربہ یا میری جو رائے اس میں تھوڑی سی مختلف ہے کیونکہ پپلز پالٹی وہ جماعت ہے جس نے سیاست کو زیادہ قریب سے دیکھا سیاست کی ہور نو کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جس میں مسلم لیگ یا طریقہ انصاف ہے یا باقی جو جماعتیں ہیں یا اس کی علاوہ جماعتیں ہیں مسلم لیگ کاف ہے یہ ساری وہ جماعتیں ہیں جن سے بہتر آج کل جو پوزیشن بن رہی ہے یا بہتر سوچ سمجھی جا رہی ہے یا بہتر بیانیاں سمجھے جا رہا ہے وہ پپلز پالٹی کا بیانیاں سمجھے جا رہا ہے کیونکہ جو تجزیہ دیے جاتے ہیں یا جو تجزیہ کیے جاتے ہیں اس میں زیادہ تار جو چیزیں بونس ہو جاتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ غلط بیانی ہو گئی ہے اس میں پپلز پالٹی کی جو چیزیں ہیں یا جو ان کا موقف ہے وہ ابھی تک میرے خیال میں مصبت نظر آ رہا ہے اور وہ جو بات کرتے ہیں اس میں کچھ وزن بھی نظر آتا ہے اب پی ڈی ایم بنی پی ڈی ایم کس نے بنائی کس طرح بنی یہ بھی آپ اس سے بہخوبی اگاہ بھی ہیں اور میں اس بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اب پپلز پالٹی کا اور این پی کا پی ڈی ایم سے الگگی اکتیار کرنا وہ بھی ایک الگ ایشو تھا لیکن چونکہ یہ بات لمبی ہو جائے گی اس میں اگر جائیں گے لیکن جو مجودہ صورتحال ہے اس میں پی ڈی ایم کا نام کس نے تجویز کیا کس طرح یہ نام بنا اس کا کیا فیدہ ہونا تھا اس میں پپلز پالٹی کا زیادہ کردار ہے اور پپلز پالٹی نے یہ نام تجویز پپلز پالٹی نے کیا نام پپلز پالٹی نے دیا اس میں دس جماعتیں شامل ہوں تو یہ ایک اتحاد بنا مختصر ان یہ کہ ایک ایسی قوت بن گئے جو ملک میں تبدیلی لاسکتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کا کیوں یہ گھٹ جور تھا ہر سیاسی جماعت اپنے حساب سے یہ سمجھ دیا کہ مجھ سے بڑا کچھ سیاستدان نہیں ہے تو انہوں نے اپنے اپنے حربے اکتیار کیے اور آخر ہوا یہ کہ مجبورا پپلز پالٹی کو اس سے علیدہ ہونا پڑا اور جب پپلز پالٹی علیدہ ہوگی تو صورتحال کچھ دن بدن بدلتی گئی اور اس میں نون لی کا جو بیانی ہے وہ زیادہ اگریسیب ہوتا گیا زیادہ سکت ہوتا گیا اب گزشتہ دنوں کی بات ہے کہ پپلز پالٹی نے یہ موقف اکتیار کیا کہ ہم سیاسی ہو نو کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں ملک کی صورتحال کو ہم بہتر طریقے سے جانتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے پالٹی کو چلایا جاتا ہے لیکن نون لی کا اپنی جگہ پہ تھی کہ نئی پپلز پالٹی نے جو شوقاز کا جواب نہیں دیا یا اس نے اس کو سمجھا نہیں ہے تو اس میں تھوڑی سی جو کشیدگی پیدا ہوئی جو ان کی اپس میں ان برنم ہوئی اس میں سیاسی بیانات کی جو ہے بھرمار ایک شروع ہوئی لیکن درمیان میں کچھ پوڑا ٹائم کے لیے وہ کچھ آہستہ ہوئے لیکن اب پھر یہ جنگ زور و شروع پہ آئے اب پچھلے دنوں شباز شریف صاحب کا عشائیہ دینا پپلز پارٹی کے لوگوں کی شرکت یہ ایک لگ ایشو کو لے کے سامنے آئی پپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم نے عشائیہ میں شرکت صرف اس وجہ سے کی کہ چونکہ شباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے ہمیں مدعو کیا بطور اپوزیشن لیڈر تو ہم وہاں پہ گئے اور اس حوالے سے ملکی صورتحال پہ بات آئی کوئی چیزوں کو ڈسکس بھی کیا گیا لیکن اس ملاقات کے بعد جو مسلم لیگ نون کے رہنمائے شہد خاکہ نباسی ان کا جو بیانیاں جب سامنے آیا پپلز پارٹی کی حوالے سے اور اس کی جب تائید کی مریم نواز صاحبہ نے کہ وہ جو شہد خاکہ نباسی کہہ رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کا بیانیاں بھی یہی ہے اور اس بیانیاں کے بعد پپلز پارٹی کا رویہ جو ہے نا مسلسل بدلنا شروع ہو گیا اور ان کے رویہ میں انتہائی پختگی آنا شروع ہو گی اور جہرانہ ہوتا گیا اور یہ وہ میسیج دینے لگے پپلز پارٹی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیانیاں ہیں شہد خاکہ نباسی کا اور مریم نواز صاحبہ گا اس کو ہم بالکل تسلیم نہیں کرتے کیونکہ پی ڈی ایم کے جو صدر ہیں وہ شباہ شریف صاحب ہیں اگر شباہ شریف کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے سامنے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ ایک سیریس بات ہے اور اس پہ جواب بھی دینا چاہیے لیکن مریم نواز اور شہد خاکہ نباسی کی بات پہ ہمیں جواب دینا ہم کوئی مناسب نہیں سمجھتے کیونکہ وہ پی ڈی ایم کا بیانیاں نہیں ہیں اور یہی انہی چیزوں کے لے کے اب جو ملکی صورتحال ہے اس میں مسلسل تبدیلی ہو رہی ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی شمولیت شہد مشکل ہو جائے گی کیونکہ جس رویے سے مسلم لیگ نون چڑھ رہی ہے وہ انتہائی مختلف ہے اور وہ سیاسی رویہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ پیپلز پارٹی جگہ جگہ گائے بگائے مسلم لیگ کو یہ باور کراتی آئی ہے کہ آپ کا جو بیانی ہے یا آپ کو جو طریقہ کار ہے وہ کچھ مختلف نہیں ہے اور جو پیپلز پارٹی کے رہنماء ہیں ان کی سوچ کے مطابق اور ان کی رائے کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ پھر نون لیگ کو شہید ہونے سے بچایا ہے سیاسی موت مرنے سے ہم نے بچایا ہے ادروائی جس طرف وہ جاری تھی وہ شہد ان کی سیاسی موت ہوتی لیکن ہم نے اس کو بچایا ہے تو ناظرین اس کے علاوہ اب جو صورتحال ہے وہ اب پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی این پی شامل ہوگی نہیں ہوگی یہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ بہتر طریقے سے اس پہ بات بھی کی جا سکے گی اور ڈویلمنٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اس میں بہتری کی گنجائش ہے کیونکہ شباہ شریف صاحب جو ہیں وہ سیاست کو وہ بھی کسی حد تک سمجھتے ہیں اور وہ جو پیپلز پارٹی کے کوچئرمین ہیں عصف علی زرداری صاحب ان کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے سیاستدان ہے اور ان کی بات میں کتنا وزن ہوتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان شباہ شریف صاحب کی وجہ سے کچھ مفامت کی راہ جو ہے نا وہ نکل آئے گی اور یہ ایک وقت آ جائے گا کہ یہ ایک پیج پہ آ جائیں گے اور دوسری طرف سیاست میں اچانک سے حل چل ایک دبنگ انٹری چودری نصار کی جس نے سیاست میں ایک نیا رنگ خونک دیا نئی رہا کی طرف لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا جب سے یہ طریقہ انصاف کی حکومت آئی ہے تو ناظرین ہم یہ قومی حکومت کا قیام اور یہ ساری چیزیں ملک میں انتشار اور یہ سب کچھ جو ہے نا ہم سنتے آ رہے ہیں اور مختلف تجزیہ نگار بھی یہ اس پر بات کرتے ہیں کہ قومی حکومت کا قیام جو ہے نا انقریب ہونے والا ہے اور یہ حکومت جانے والی ہے لیکن سیاسی جمعتیں یہ سمجھتی تھی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سیاسی حکومتیں اپنے موقع پہ آج بھی ڈٹی ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قومی حکومت نہیں بنے گی بنے گی سیاسی حکومت لیکن یہ حکومت جانے والی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے جن کو دیکھنے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ ہے اب چودری نصار کا اتنے سالوں بعد حالف اٹھانا اور پھر دبنگ انٹری کرنا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگلے وزیرحالہ جو ہیں وہ چودری نصار ہو سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں لیکن چودری نصار نے بھی اپنے آپ کو بچایا ہے جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہ ایک اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کے لیے ووٹ لے کے ممبر بنے اور وہ تین سال تک اسمبلی نہ گئے انہوں نے حالف نہیں اٹھایا یہ ان کی اپنی سوچ تھی اپنا ان کا نظریہ تھا کہ ان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کس طرح سے اس کو انہوں نے دیکھا یا کیا اب کیوں اس طرف جا رہے ہیں کیونکہ اب ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کے حلقے میں کچھ مسائل استنوید کے کھڑے ہو گئے ہیں جو عوام چاہتی ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ ملکی سطح پر اٹھائے جائیں ان کے ساتھ جو نارواز حلوق ہے اس کو جو ہے نا دور کیا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ سیاستدانوں نے ایسی حلقے میں چیزیں کرنا شروع کر دی ہیں جو جس میں رنگ روڈ ڈالپنڈی کا جو ہے اس میں ایک عجیب سی صورتحال سامنے آئی اس میں کچھ حکومتی وزراء کے نام آئے اور وہ ان چیزوں کو بھی لے کے اور اس میں چودریزنسار کا بھی نام آ رہا ہے کہ ان کی کے بھی ایشوز ہیں اس میں ان کی بھی کچھ نہ کچھ اس میں شمولیت ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی بات یہ نہیں آئی کہ انہوں نے اس میں کیا کردار ادا کیا ہے یا کیا کردار ادا نہیں کیا ہے تو ناظرین یہ صورتحال ہے جو اس وقت ملک میں چڑھ رہی ہے ملک انتہائی جو ہے سکت وقت گزارنے پر مجبور ہے شہری انتہائی سکت پریشان ہے مہنگائی نے شہریوں کی کمر توڑ دی ہوئی ہے یہاں تک کہ ہر شہری کے گھر کا کچھن چلنا بہت مشکل ہو گیا تو ناظرین اب آئندہ کیا ہے اس پہ لائے عمل اکتیار ہوتا ہے پی ڈی ایم میں کیا ہوتا ہے اور چودری نسار کیا کرتے ہیں اور کس طرف لے کے جاتے ہیں اور رنگ روڈ پر خصوصاً میں آئندہ ایک دو روز میں پروگرام کروں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ اصل حقائق رنگ روڈ سے ہٹ کے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے ان کو تحقیقات کا حصہ بنایا جانا چاہیے تو ناظرین بہت شکریہ میرا پروگرام اور میری ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان میں مزید بہتری بھی لائیں اور انفرمیشن میں بھی اضافہ کروں اللہ حافظ